اسلام علیکم سٹوڈنٹس سنس مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے لاسٹ لیکچر میں ہم نے مطالبہ پاکستان کے محرکات اور قرارداد پاکستان کو سٹیڈی کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم دو اہم ٹوپکس پڑھیں گے آج کا ہمارا پہلا ٹوپک کرپس مشن ہے کرپس مشن ہمارے ایکسرسائز کا شورٹ کوسٹن بھی ہے کرپس مشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیگرانڈ کو دیکھتے ہیں لاسٹ ایکچر میں ہم نے جنگ عظیم اول ورڈ وار ون کو سٹیڈی کیا تھا ورڈ وار ٹو نائنٹین تھرٹی نائن سے لیکے نائنٹین پورٹی فائز کے درمیان ہوئی یہ ایم سی کیو بورڈ میں آ چکا ہے آپ نے اس کو ایم سی کیو کے لیے یاد رکھنا ہے ورڈ وار ٹو میں بھی دو الائنسز تھے ایک ایکسز اور دوسرا الائنس ایکسز پاورز میں جرمنی اٹلی اور جپان الائنسز میں فرانس برطانیہ امریکہ اور سوویت یونین شامل تھے دوسری جنگ عظیم کے دران جپان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا برطانیہ کو شکست ہو جائے گی اور اس طرح جاپانی برطانیہ کو برے صدیر سے بھی نکال دیں گے اور افتدار ہندوستانیوں کے سپورٹ کر دیں گے اس صورتحال سے بچنے کے لیے برطانوی حکومت نے سر سٹیفرٹ کرپس جو ایکسز صدان بیرسٹر اور ڈپلومیٹ تھے کو برے صغیر میں بھیجا آپ کا تعلق لیبر پارٹی سے تھا یہاں پہ سٹیفرٹ کرپس نے برے صغیر کے مسلمان رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہندو رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ملاقاتیں کرنے کے بعد آپ نے چند تجاویز دیں یہ ہماری ایکسزائز کا شورٹ کسٹن ہے آپ نے اس کو ورڈ ٹو ورڈ یاد رکھنا ہے چیفرٹ کرپس کی تجاویز میں سب سے پہلے تھا جنگ کے بعد برے صغیر کو ڈومینین کا درجہ دے دیا جائے گا ڈومینین ان ریاستوں کو کہا جاتا تھا جو آتی تو تاجہ برطانیہ کے اندر تھی لیکن اندرونی اور بینونی دور پر خودمختار ہوتی تھی نیکسٹ پوائنٹ تھا دفاع ڈیفینس امور خارجہ فورن ریلیشن وواصلات کمیونکیشن وغیرہ سمیت دیگر تمام شعبے ہندوستانیہ کو سپورٹ کر دیے جائیں گے یعنی کہ انگریز ہندوستان کے معاملات میں اثر انداز نہیں ہوں گے آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی جس کے لیے چناؤں کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو آسل ہوگا آئین سازی کی جائے گی آئین سازی کس طرح کی جائے گی کس طرح قوانین بنائے جائیں گے سب سے پہلے میں بتا جانا چاہیے کہ آئین ہوتا کیا ہے آئین بیسکلی وہ پرنسپلز ہوتے ہیں جن پر ملکہ نظام چلایا جاتا ہے قوانین بنائے جاتے ہیں تو برے صغیر میں ایک نیا آئین بنایا جائے گا آئین کو بنانے کے لیے ایک مرکزی اسمبلی چوز کی جائے گی اس کو کون چوز کرے گا الیکٹ کون کرے گا اس کو الیکٹ صوبائے اسمبلیوں کے ارکان کریں گے برے صغیر میں رہنے والی اقلیتوں کی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا یعنی کہ مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دیا جائیں گے اور سب سے آخر میں ایک بہت امپورٹن پوائنٹ تھا آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توسیق کے لیے بھیجا جائے گا جو صوبے آئین کو پسند کریں گے کہ وہ باختیار ہوں گے کہ برکس سے علیدہ ہو کر اپنی آزاد حصیت قائم کر لیں اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے رد عمل کہ کربس مشن پر کیا رد عمل آیا کیا ریکشن آیا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ کا کیا رد مسلم لیگ اور قائد آزم نے ان تجاویز کو پسند کیا اور ان تجاویز پر حکومت برطانیہ کا شکریہ ادا کیا کیوں کیونکہ اس میں دو اہم پوائنٹس تھے سب سے پہلے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا یعنی کہ منورٹیز کو رائٹ دیا جائیں گے مسلمانوں کو حقوق دیا جائیں گے جو 1857 کے بعد ان کو نہیں مل رہے تھے اس کے بعد نیکٹ پوائنٹ جو تھا جس میں جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ ایک الگ ریاست بنا سکتے تھے یعنی کہ پاکستان کے قیام کا داستہ موجود تھا لیکن کافی سوچ بچار کے بعد مسلمانوں نے مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے کرپس مشانی کی تجاویز کو مسترد کر دیا کیونکہ 1940 میں قرار دادے پاکستان کے اندر اس بات کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ تقسیم کے سوا کسی دوسری اوپشن کو قبول نہیں کیا جائے گا مسلم لیگ کے بعد آ جاتا ہے کانگرس کا رد عمل کانگرس اور گاندی نے ان تجاویز کو بالکل پسند نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک الہ گریاست کی بات کی گئی تھی اقلیتوں کو حقوق دینے کی بات کی گئی تھی کانگرس یہ سمجھ رہی تھی کہ انگریزوں کو دوسری جنگ عظیم میں شکست ہو جائے گی اس وجہ سے انہوں نے ان نکات کو تسلیم نہ کیا اور مسترد کر دیا لانس میں جاتا ہے کرپس مشن کے ناکامی تو سر سٹیفرڈ کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی اور کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا یہاں پہ ہمارا کرپس مشن ہتم ہوتا ہے یہ ٹوپک آپ نے شورٹ کسٹن کے لیے یاد رکھنا ہے کیا تجاویز دیں دوسری جنگ عظیم کب لڑی گئی مسلم لیٹ نے کیا رد عمل دیا کانگرس نے کیا رد عمل دیا اور ناکامی کی ذمہ داری کس کی تھی کرپس مشن کے بعد جو نیکس ٹوپک ہم پڑھنے والے ہیں وہاں شملہ کانفرنس ٹوپک کا آغاز ہم شملہ کانفرنس کے پاس منظر سے کرتے ہیں جیسا کہ آپ کا بتایا دوسری جنگ عظیم میں برطانوی حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے جس کے بعد کانگرس نے مختلف تحریک سیول نافرمانی ہندوستان چھوڑ دو تفاتر کا بائیکارٹ اور بہت سی تحریک کا آغاز کیا جب جنگ میں برطانیہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو کانگرس نے مسلم لیگ کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہا جناہ گاندی مذاکرات ہوئے سی آر فورمولا طے پایا لیکن قائد عظم اب گاندی کے چال میں آنے والے نہیں تھے انہوں نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی بھی بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا دوسری طرف جنگ عظیم میں امریکہ نے ہیروشیما ناغہ ساکی پہ ایٹم بام گرا دیئے جس کے بعد جنگ کا خاتمہ ہو گیا جاپان نے اپنے ٹیک دیئے اور برطانیہ اور امریکہ کو فتح نصیب ہوئی اسے منظر کے بعد ہم دیکھتے ہیں ویول پلان کو لورڈ ویول جو کہ برسغیر کا سیکنڈ لاست وائس رہے تھا نے برسغیر کے سیسی مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن کا اعلان کیا اس پلان کے بنیادی نکات یہ تھے آپ نے ان کو شورٹ کسٹنز کے لیے یاد کرنا ہے مستقبل کا دستور برسغیر کی تمام سیاسی قوتوں کے مرضی سے بنایا جائے گا یعنی کہ جو انسازی کی جائے گی وہ برسغیر میں رہنے والی تمام اقوام کی مرضی سے کی جائے گی کسی ایک پارٹی یا قوم کے مرضی سے نہیں کی جائے گی گورنر جنرل کی ایک انتظامی کانسل بنائی جائے گی ایک ایزیکیٹیف کانسل بنائی جائے گی جس کے ارکان برسغیر سے تعلق رکھنے والے ہوں گے اس میں چھے ہندو اور پانچ مسلمان شامل ہوں گے ان کا چناؤ خود گورنر جنرل کرے گا انتظامی کانسل میں گورنر جنرل اور کمانڈر انچیف کے علاوہ باقی تمام شخصیات کا تعلق برسغیر سے ہوگا جب سینٹر میں انتظامی کانسل بنا لی جائے گی ایک ایزیکیٹیف کانسل بنا لی جائے گی اس کے بعد صوبہ میں بھی اسی طرح کی کانفرنس میں کانگریس مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کو دعوت دی گئی بورڈ میں سوال پوچھا جائے گا مسلم لیگ کے طرف سے کن رہنماؤں نے شرکت کی کانگریس کے طرف سے کن رہنماؤں نے شرکت کی تو آپ نے رہنماؤں کے ناموں کو یاد کر لینا ہے شملا کانفرنس میں کانگریس کے طرف سے پندیت نہرو ابول کلام آزاد بلدیو سنگھ نے شرکت کی مسلم لیگ کے طرف سے کائد آزم لیاکت علی خان سردار عبدالرب نشتر اس کے علاوہ تمام سربوں کے وزرائے علا یونینسٹ مجرس احرار سمیت دوسری جماعتوں کے رمائندے بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے نیکس ٹوپک ہمار پاس آ جاتا ہے کانفرنس کی ناکام ہے یہ کانفرنس بھی ناکام ہوگی کیوں؟ کیونکہ کانگریس کو لگ رہا تھا کیونکہ وہ اکثریت یہ پارٹی ہے اس کو حکومت دے دی جائے گی لیکن قائد آزم نے ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ وہاں پہ دہر آیا قائد آزم نے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ مسلم لیگ ایک الگ ریاست کے علاوہ کسی اور فورمولے کو نہیں مانے گی غزرہ ارامزدگی کا مستدر پیش ہوا تو کانگریس کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ وہ سب کی جماعت جماعت ہے تو مسلمانوں میں اسے ایک سیٹ ان کو ملنے چاہیے جبکہ قائد آزم نے اس موقف کی سختی سے تردید کی قائد آزم کے مطابق برسغیر کے تمام مسلمانوں کی نمائدہ جواد صرف مسلم لیگ ہی ہے اور پانچوں مسلم وزرہ کا تعلق مسلم لیگ سے ہونا چاہیے کانگریس نے دوسری جماعتوں کو ساتھ ملانے کی کوشش لیکن قائد آزم نے ان کی ایک نہ سنی ٹوپک الہاس میں ہم دیکھیں گے کہ ناکامی کے ذمہ دار کون تھے کانگریس نے قائد آزم پہ الزام لگایا کانفرنس کے ناکامی کے ذمہ دار قائد آزم ہے جبکہ قائد آزم کا ماننا تھا کہ یہ انگریزوں کی اور کانگریس کی سعال ہے نائٹین فورٹی فائی فورٹی سکس کے انتخابات نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ زماعت ہے یہاں پہ ہمارا یہ ٹوپک بھی ختم ہوتا ہے اس میں آپ نے ویول پلان کو یاد رکھنا ہے شملا کانفرنس میں شریک ہونے والے رہنماوں کے نام یاد رکھنے ہیں شملا کانفرنس کا نکات نائٹین فورٹی فائی میں ہوا اس کو آپ نے ایم سی کیو کے لیے یاد رکھنا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے قریبس مشن کو سٹیڈی کیا قریبس کی تجاویز کو پڑھا اس کے بعد ہم نے شملا کانفرنس کا آغاز کیا شملا کانفرنس کے پاس منظر کو پڑھا شملا کانفرنس کے بعد ویول پلان کو پڑھا شملا کانفرنس میں کن ممبران نے حصہ لیا کن سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا اس کو پڑھا اس کے بعد شملا کانفرنس کی ناکام کی کیا وجہات ہی اس کو سٹیڈی کیا امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھایا ہوگا نیکس لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو کسٹن ہے تو کسٹن آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو اور ویڈیو کو اپنے دوسرے سٹیڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ پاکستان سٹیڈیز کے لیکچرز کو لے سکیں اور اپنی کنفیوزنز کو تور کر سکیں اور بورڈ میں اچھے مارکس گین کر سکیں